اس طریقے سے دنیا کے الگ الگ دیشوں میں یہ کٹر پنتیس سوچ حاوی ہوتے ہوئے وہاں کے علم سنکھت سماج کے لوگ جس میں مکیتہ ہندو سماج کے لوگ ہیں جس طریقے سے ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ان کو نشانہ ملایا جا رہا ہے یہ بے حق چنتہ کا وشہ ہے اسی سوچ کو لے کر جب کینڈ سرکار یوجنہ لاتی ہے تو ہمارے دیش میں کئی ایسے ببخشل کے نیتاں ہیں جو کینڈ سرکار کی آلوچنہ کرتے ہیں اور اپنے ہی دیش میں اس ناغرتہ کے قانون کو لے کر بھرم کلایا جاتا ہے کہ کسی ایک سماج وشہ سے ناغرتہ چھینے جائے جبکہ بار بار بھارت کی سنسد میں ہمارے گرہ منتری میں کھڑے ہو گیا جس کا ہم سم نے سمرتن بھی کیا اس بات کو سپس طور سے کہا گیا کہ یہ قانون اس سماج کے لوگوں کے سنرکشن دینے کے لئے ہے جہاں پہ وہ آل سنکھ ہے ایسے میں جب ایسی گھٹنا سامنے آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے اس طریقے کے قانونوں کی جو کم سے کم ان لوگوں کا سنرکشن ہمارے دیش میں عملوں کر بھارت اور وہ ہمارے دیش میں گھس پیٹیے بن گئے نہیں بلکہ پورے مان سممان کے ساتھ وہ آئے الگ الگ دیشوں میں کنیڈا بھی اس کا ایک ادھارڈ ہے جہاں پر اس طریقے کے حملے حال قلال کے دنوں میں دیکھے گئے اس طریقے کی سوچ کو بھارت کتہ ہی برداشت نہیں کرے گا اور مجھے لگتا ہے میرے پیدان مندری آدھانیہ نریندر موندی جی پوری طریقے سے سکشم ہے اس وشے کو سوچانے کے لئے اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ایک کو لائن لائن میں رہنے کے لئے اس طریقے میں جانگوز کرتی ہے اس چیزوں کا حوال دی بھائی مجھے نہیں بتا بڑ میں اتنا میں ضرور مانوں گا کہ یہ چارج کا وشے تو ہے کسی کی بھی زندگی کے ساتھ کھلوار یا اس کو حلقے میں نہیں لیا جا سکتا ایسے میں اگر اس طریقے کی دھرٹننگ یا دھرٹننگ کولز اگر ان کو آ رہی ہیں اس کی جاچ ہونی چاہیے اور اگر ضرورت ہے تو ان کو اچھت سرکشہ مہیت کرائی جانے چاہیے میری بہت ساری بہت ساری بدھائی ان کو دھیر ساری شکامنا ہے خوش رہے سکھی رہے بڑا بھائی ہونے کے ناتے کے کامنا کرتا ہے ایسے میں میں مانتا ہوں کہ ہر ایک وہ مددہ جانے چاہیے ہیں ایسے میں میں مانتا ہوں کہ ہر ایک وہ مددہ جانے چاہیے ہیں جو بڑے گا اس میں سے آدھکانچ مر رشال جی کے لئے ہوں گے جیت یہ یہاں سے رہے ہیں جیت کا مارجن اب کتنا بڑھتا ہے اس کے لئے ہم تمام گھڑک در لوگ جنشک کی پارٹی راملہ سو راشتیے لوگ مرچا و بیندر جی کی پارٹی ہو یا ماں جی جی کی پارٹی ہو تمام گھڑک در اپنی اپنی طرف سے اپنے اپنے سنگڑن کے مادیوں سے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ 23 تاریخ کو جب پرینام آئے گے تو تراری کے نئے بدھائے یہاں سے بشال جی ہوں گے یہ آج تراری میں آ کر جو انوہم میں نے حاصل کیا اس کے آدھار پر ان باتوں کو میں رابطہ سمجھ رہا اب آپ لوگ کے کوئی سوال پہلی بات تو لوگ تندر میں سہمتی اور سہمتی کی گنجائش ہمیشہ بنی رہتی اور وہ کھوک سورت لوگ تندر کی تصویر کو درشاتا ہے جب پلکش اور بپلکش میں الگ الگ مشہ کو لے کر مدھے دوں ان کو لے کر سمباد ہوتا ہے اور اپنی اپنی باتوں کو جنتہ کے بھی شکھا جاتے ہیں انتو گنگوہ جنتہ فیصلہ لیتی ہے پر لوگوں کو اس طریقے سے ڈرانا اور دھمکانا میں شب کا استعمال کروں گا لاتھی سے پیٹے جانا یہ دھمکی ہے میں چاہوں گا جہاں ایک درد میں اس بیان کی نندہ تو میں کرتا ہی ہوں پر سب بھی سماج میں اس طریقے کے بیانوں کی کہیں کوئی گنجائش نہیں میں آپ سب کے مادرم سے بھی چناؤ آیوگ سے بھی آگرہ کروں گا کہ سودا اس بیان کا سنگیار لے وپکش کی عادت بن گئی ہے لوگوں کو دھرا کر ان کا ووٹ حاصل کرنا لوگ سبا کے چناؤں میں بھی دھرایا ہی جا رہا تھا کیا کہہ کر کی سمجدان سماپ ہو جائے گا لوگ تندر کی ہتیا کر دی جائے گی آرکشن سماپ کر دیا جائے گا آج لگ بگ پانچ ساڑھے پانچ مہینے ہونے کو آئے ہنکیندر میں موجودہ بردان مندری آدھانیہ نریندر موزی جی کے نیترین میں تیسری بار انڈیا کی سرکار کو بنے ہوئے گا کونسے آرکشن سماپ کر دیا گیا یا کونسے سمجدان کی ہتیا کر دی گئی یا کہاں پر لوگ تندر کو سماپ کر دیا گیا جواب میں مپخش کے لوگ پورا چناؤ لوگ سبا کا یہ لوگوں کو یہی کہہ کہہ کر ڈراتے رہے اور اب یہ ڈرانے کا ایک نیا طریقہ جو کی قطعی برداشت نہیں کیا جا سکتا لوگ تندر میں اگر پٹائی کی بات کریں گے لاتھی چلانے کی بات کریں گے تو بیہار کی جنتہ بھی یہ سن رہی ہے اور آپ پنہ اسی دور کی یاد دلاتے ہیں جس دور کے لیے آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی کے نیزہ جانے جاتے ہیں جنگل راج کا نام آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پڑھ جہاں پر آپ معصوموں کے اوپر لاتھیاں چلاتے تھے دکانوں کو لٹوانے کا کام کیا جاتا تھا رات و راج شوروم سے گاریاں نکالی جاتی تھی جویلرز کے یہاں سے سوناروں کے یہاں سے ان کے گہنے لوٹ لیے جاتے تھے وہ دور لپے کے دشک سے ہر وہ وکتی جو گزرا ہے میں گزرا ہوں بھئے اسی کے دشک کا میرا جنب ہے لپے کے دشک میں اس تین عشقی عمر میں میں دعا جب میں نے ان تمام باتوں کو محسوس کیا اور میری پیڑی کا ہر وہ یوہ اس بات کا انبھاب کر سکتا ہے اور اسی بات کو پناہ دورانے کی سوچ کے ساتھ دیا گیا یہ راجت کے نیتہ کا بیان کہتا ہی سب سماز اور آج کا بیاری تو کم سے کم برداشت نہیں کرے